ہزراباد کے علاقے آئیبٹس کی مشہور جگدیش مارکٹ میں دو موبائل شاپس میں بھیانک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا کل رات دیر گئے ہوئے آتیزدگی کے اس حادثے میں دونوں شاپس میں موجود پچیس کاؤنٹرز مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئے فائر برگیڈ نے آگ بجھانے کے بعد آئیبٹس پولیس کی ٹیم نے مخام حادثہ پہنچ کر جائزہ لیا دوسری جانب اس واقعی کی اتنا ملنے پر ملک پیٹ احمد بلالہ اور سینئر ایم آئی ایم لیڈر رحمد بیک نے مخام حادثہ پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا اور دکان مالکین سے بات کرتے ہوئے انہیں ہر ممکنہ مدد کا تحقن دیا وہیں مشکل بھرے اس دور میں ہوئے حادثے سے شدید نقصان سے دو چار دکان مالکین اور کاؤنٹرز والوں نے انتہائی جذباتی انداز میں نقصان کی بھرپائی کی حکومت سے اپیل کی اس کی وجہ سے خریب پچاس لاکھ سے زیادہ کا یہاں پر ان کا مدائل کا سامن ہو رہا ہے پچاس لاکھ سے زیادہ کا ان لوگ کا نقصان ہوا ہے نیچے کے دو یہ صرف اور صرف الیکٹری سٹی والوں کی جو ناہیلی ہے ان کا جو منٹیننس برابر نہیں ہے جو ویرہ باہر سے جو شیٹس کے لیے ان لوگ جو دالتے تھے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ الیکٹر شاک کی وجہ سے باہر سے آگ اندر گئی ہے دکان کے اندر تو لوگ ڈاؤن کے جب سے لوگ ڈاؤن انہوں سوا کسی نے بھی یہاں پر دکان نہیں کھولی اندر سے اور پوروں کا سب کا کہنا یہ ہے کہ اندر سے تو مین آف تھا اندر سے کوئی شارٹ سرکٹ نہیں ہوا باہر سے ہی آگ سرویس ویرس میں لگ کے باہر سے ہی آگ لگی سو ہے وہ تو ہم حکومت سے بھی نمائندگی کریں گے اور انشاءاللہ جس جس کا جو نقصان ہوا اس کی کس طریقے سے چاہے وہ آپاد بندوں میں ہو ایکس گریشیا کی شکل میں ہو رات میں ساڑھے بارہ ایک بجے کے درمیان میں جو کہ جگزیس مارکٹ کے مین روڈ کے اوپر دکانوں کو شارٹ سرکٹ سے آگ لگی جس کی تیلا ملتے ہی صدر محترم نخیب ملت تلحاج بیرش رسد الدین اوچی صاحب نے پولیس کے آلہ عدیداروں سے بات کیے اور یہ فائر فائر سٹیشن والوں کے آلہ عدیداروں سے بات کر کر یہاں پر بھی جا کر آگ کو خابو میں لائے گیا ہے اور میں اور ہمارے کارپیٹر جناب زفر خان صاحب اور کانٹیس کارپیٹر علی مجیدی صاحب اور صدر مطمدین تقریباً ایک گھنٹے سے یہاں پر ہے اور میں یہی بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تقریباً ایک بارہ یا گیارہ دکانہ ہے وہ لوگوں کو جو لقصان ہوا ہے منجلس اتحاد المسلمین اور صدر محترم نقیب ملت الہاج بیرش رسد الدین اوچی صاحب کلکٹر حیدر آباس سے ان کے معایزے کے لیے نمائندگی کریں گے کیونکہ صدر محترم سے میری بات ہوئی تو صدر محترم بولے کہ برابر کلکٹر حیدر آباس سے نمائندگی کریں گے جو کہ یہ غریب لوگوں کے دکانوں کو لقصان ہوا ہے تو منجلس اتحاد المسلمین ایک واحد جماعت ہے ہمیشہ عوام کے درمیان میں چوبیس گھنٹے رہتی ہے آج رات کے دو عڑی وجرے ہیں صدر محترم کی ہدایت کے پر ہم لوگ پورے یہاں پر ہے اور جن جن لوگوں کے دکانوں کو لقصان ہوا ہے آگ کی وجہ سے صدر محترم کی ہدایت ہے کہ وہ لوگ کے ڈیٹلس لینا بلکے وہ بھی ہمارے لوگ یہاں کے مخامی ملیس اتحاد المسلمین کے لوگ وہ بھی لشت بنا رہے ہیں برابر یہ لوگوں کے لیے صدر محترم نقیب ملت اللہ حج بیرش رسد الدین عویسی صاحب کلکٹر ہیدر آباس سے یہ لوگ کی مدد کرنے کے لیے نمائندگی کریں گے شکریہ خدا حافظ ہماری دوکان میں چوبیس کاؤنڈران تھے چوبیس کاؤنڈروں میں پوری آگ لگ گئی ایک ایک دوکان میں کم سے کم چار سے پانچ لاکھ روپے کا مال تھا ایک چیز میں نے بچھی بھائی ایک چیز اور یہاں بھائی آبیٹ سے ہے پولیس کا کام کیا ہے راننگ مانا یہ چیز کے کون ذمہ دار ہے بھائی بولیے آپ کون ہے ذمہ دار یہ ایک روپے کا مال نے بچھا حملہ تو روٹ پہ آکے یا گورنمنٹ فائدہ ہی نہیں ہے نہ رانڈنگ مارتی یہاں پر کچھ نہیں رات میں بولے تو خالی سنٹا کتے کے علاوہ کوئی چیز نہیں رہتی یہاں پر ہوا تو کتے ہی ذمہ دار ہیں کون دیکھنا بولو آپ یہ ہماری دوکان کی حالت دیکھو حملہ تو روٹ پہ ہے ہماری دکان چل گئے ہماری دکان چل گئے ہماری دکان چل گئے쳤ے سب ہونے کے بعد میں ہم لوگوں کال آیا کہ آپ پلوں گی دکان چل گئی بول کے ارمال یہاں آیا کے دیکھیں تو فائر مروی بھائیبیں ملک そう میرا کھرچہ میں دکان پہ چلتا تھا کون ہے ذمہ دار بولیا آپ کون ہے ذمہ دار کوئی بھی نہیں ہے ذمہ دار ہی میرے ہمارت ہارے دکان خیالی co crumbs سے چلتی تھی مالوں کوئی بیک سپورٹ نے میرا خام بھی نہیں ہے ہماری مارکیٹ میں مال ہوں کون ہے زمیدار ایک لبا کا مال لیے بھائی مہتاز ہے لگتا جال دیو پر سے لگتا جال لے کے بعد مہتاز ہے بھائی بولو آپ کون زمیدار ہے کسیار ساپنی ہے کوئی نہیں ہے ملنے کچھ نہیں گورنمنٹ ہے یا کی پولیس خالتا جلنے کے بعد بعد میں گئے جلانے کے پانی مالنے کے ساتھ کون ہے زمیدار ایک لبا کا لیے بھائی کیا کریں گے اب جل گیا تو پھر کشش شکستیت کے لیے لباس اور بہترین لباس کے لیے صرف اور صرف نورانی لباس ایک کمپلٹ ویڈنگ اور پارٹی ویئر کلیکشن شادی بیعہ ہو یا عید کی شاپنگ ہو یا دیگر تکاری تو آپ کے بہترین پسند نورانی لباس شیروانی صدری کرتا پیجاما پٹھانی سوٹس ڈینیم کرتا پیجاما اربک توپ مینس اینڈ کٹس ویئر ٹیکسٹائلز اینڈ ریڈیمنٹ سٹیچنگ ہمارے یہاں ڈیزائن آرڈر پر بھی تیار کیے جاتے ہیں ایڈریس ایڈرمز کالونی ٹولی چوکی اوار برانچ پورڈیم مول ٹولی چوکی اینڈ ملک پیٹ ہیدر آباد